کل میں اچانک بھوپال نکلا تھا اور جب میں گیا بھوپال کی کچھ سرکوں پہ جن میں حمیدیہ روٹ وغیرہ سب سمبلے تھے حمیدیہ روٹ سے نکلتے ہوئے سازان آباد سے ہوتے ہو میں آیا تو ان کی اتنی درگتی ہوگی میری کلپنا نہیں تھی یہ کون کے پاس ہے روٹ مدی پردیش کی رازدھانی بھوپال اور بھوپال کی سڑکیں جن کو لے کر پندرہ دن پہلے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا تھا کہ بھوپال کی کئی سڑکیں بہت خراب ہیں حمیدیہ روٹ سے اس آزان آباد کی جو سڑک ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا پندرہ دن بعد کارتک پونڈیما کے افسر پر یعنی دیوالی سے پونڈیما پندرہ دن کا وقت ہوتا ہے پندرہ دن کے بعد کیا حالات ہے سڑکوں کی وہ دیکھنے کے لیے بھارت 24 کی ٹیم گراؤنڈ پر ہے آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ منتری کے کہنے کے بعد بھی سڑکوں کی دشاہ اور دشاہ صدری نہیں ہیں یہ سڑکیں جس استطیبے ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ رازدھانی بھوپال کی سڑکیں ہیں جس کو لے کر مکہ منتری نے پی ڈیوڈی کے عدیقاریوں کو پھٹکار لگائی تھی نگر نگم کے عدیقاریوں کو پھٹکار لگائی تھی اور دردشاہ کا یہ دنش جو ہے کیول ایک علاقے کا نہیں ہے یہ سیمپل ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ مکہ منتری نے اپنی بات میں اسی طرح کی سڑکوں کا ذکر کیا تھا پندرہ دن کے بعد بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ سڑکیں ٹھیک ہو رہی ہیں یعنی کہ اگر سی ایم کہہ رہے ہیں رازدھانی کی سڑکیں ٹھیک کرنے کے لیے اس کے بعد بھی جو بھاگ ہیں چاہے پی ڈیوڈی بھاگ ہو یا نگر نگم ہو اگر وہ اس طرح سے انسنا اور اندیکھا کرتے ہیں تو دوسرے علاقوں کا کیا حشر ہوگا کیا استطیح ہوگی اس کا انداز آپ لگا سکتے ہیں تو رازدھانی میں سڑکوں کی دردشاہ کسی سے چھپی نہیں ہے بھاگ آج بھی پندرہ دن کے بعد بھی ویسی ہی ہے جیسی پندرہ دن پہلے تھی یہ کیول ایک علاقہ ہے بھوپال کے تمام علاقوں کے اندر کی جو سڑک ہے اس کی درگتی ہو رکھی ہے اور کوئی نام لیوہ نہیں ہے کچھ لوگ ہیں باشندے ان سے ہم بات کریں گے ہم سڑک دیکھ رہے ہیں مکیمندری نے کہا تھا کہ حمیدیہ روٹ سے ساجن آباد وہ گئے تھے مکیمندری نے پتہ نہیں کیا کہہ کہہ تے رہے تھے وہ کبھی نہیں بنے گا یہ واری ہم دو بار اس کی روڈ نہیں بنا پورا روڈ خدا پڑا ہے دھول ہو رہی ہے پورے گھروں میں دھول جا رہی ہے بہت گندی گی ہو رہی ہے دیکھیں آپ پورا کیا حال ہو رہا ہے گھروں میں پانی ڈالتے ہیں ہم صبح شام جب جا کے دھول رکھتی ہے میڈگل والوں سے پوچھو آپ کتنے گھٹے ہو رہا ہیں لوگ ایکسینٹ ہو گا ہے مٹی میں نے دلوائی پلاسٹر میں نے کروایا یہ مال دلوائی ہے پورا بہت برے حال ہیں یہاں کے ڈرگتی ہو رہی ہے اور بھی لوگ ہیں جو اپنی بات رکھنا چاہیے ہم لوگ تو روش سے نکلنا ڈول ڈچ گاڑییں بھی خراب ہوئے آتی ہیں ڈچ کے بھی کام کر رہا باگے پریشان ہیں کبھی روڈ یہ بنے نہیں کوئی آتا ہے نہیں کوئی ہی نہیں آپ پہ جو تھوڑی ریپیرنگ بھی کر دے وہ بھی نہیں ہوتی ہے کوئی نام لیوہ نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں دیکھئے اور آپ جرہ گاڑیوں کی استطی دیکھئے گا جب اس گھڑے سے گزرتی ہوں گی جیسے شخص بتا رہے تھے کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور بچے یہاں سے نکلتے ہوں گے اور بڑی بات یہ جو میں لگاتار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر سی ایم کے کہنے کے بعد بھی استطیاں نہیں صدر رہی ہے تو ادھیکاری کس مٹی کے بندے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں رازدھانی بھوپال میں سڑکوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے پرانے بھوپال کی تصویریں آپ کو دکھائی اور اس روڈ کا بھی جائزہ لیا جہاں سے سی ایم گزرے تھے اور جس کو ٹھیک کرنے کی بات کہی تھی وہ تصویر آپ نے دیکھی حالات جس کے تس ہیں یہ جو علاقہ ہے یہ پوش علاقہ ہے اور اس کی بھی استطی وحی ہے جیسی درگتی پرانے بھوپال کی ہو رکھی ہے اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں عریرہ کولونی جو کی بھوپال کا سب سے پوش علاقہ ہے وہاں کی یہ روڈ اور یہ ویدھائک نواز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راج دیوردھان سنگھ دتی گاؤں جو کی موجودہ ادیوگ منتری ہیں ان کے گھر کے باہر کی سڑک کا عالم بھی یہ ہے ویدھائک جو ہیں جو آج کی دور میں منتری ہیں ان کے گھر کے باہر کا عالم دیکھ سکتے ہیں خودی ہوئی سڑکیں درگتی ہو رکھی ہے یہ پورے بھوپال کا عالم ہے پورے بھوپال کا عالم نئے بھوپال پرانا بھوپال یا کہیں بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح کا عالم ہے اور یہ تصویر ہیں اور اس علاقے میں آئیس ریٹائر ادھیکاری بھی رہتے ہیں کئی آئیس ادھیکاری علاقے میں رہتے ہیں تو سڑکوں کی حالت چاہے پی ڈیوڈی کی سڑک ہو یا نگر نگم کی سڑک ہو تمام سڑکویں اس سمیں بھوپال کی بدحال ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ سی ایم نے دیوالی کے موقع پر جو کہا اس کے بعد بھی حالات ابھی صدرتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ تصویریں سب کچھ بیان کر رہی ہیں اور گراؤنڈ کی ریل تصویر گراؤنڈ رپورٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ بھوپال کی سڑکیں رازدھانی کی سڑکیں اور اس سرکار کی سڑکیں جو سترہ سال سے لگاتار سرکار ہیں اگر یہ حالات ہو سکتے ہیں تو اندازہ آپ لگائیے چلو آپ سب لوگ میں دکھا دیتا ہوں گھڑے ابھی میں آ رہا ہوں آپ لوگ کو دس پندہ بیڈ انتیار کرنا پڑا اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ بھی رہا کہ پورا جام لگا پڑا گیا شاہ جانباد سے نکل کے آئے ہوں جہاں مکمانتری سوائیں گھوم کے گئے تھے یہ تو بہروپی ہے مکمانتری ہے نہ ان کی باتوں کا ادھیکاری کو ہی سمجھتا ہے سنگیان لیتا ہے اور ابھی پریشت کی بیٹک میں سب نے دیکھی لیا کیا حال ہوا ہے